ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے سباس قبر سکینہ کے نام کر کے چلے آج کا جو پروگرام ہے وہ خصوصیت کے ساتھ زین العابدین سید الساجدین حضرت امام سید سجاد کے حوالے سے ہے آج کا پروگرام واقعہ اکربلا کا تذکرہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا تھا بچپینے میں کیا تھا بلکہ تین سال کے تھے امام صلی اللہ علیہ وسلم یہ واقعہ شروع ہو چکا تھا اس گھرانے میں اکربلا سے جو بھی نبی گزرا ہے کوئی نہ کوئی دکھ اسے ملا ہے قبلہ یہ سید الساجدین سجدے کرنے والوں کے سید سردار زین العابدین عبادتوں کی زیند یہ پہلے سے لقب ہیں یا کربلا کے بعد عبادتوں کی وجہ سے ہوئے یہ تو وہ لقب ہیں جو الخام ہیں جو پہلے سے جس کا تذکرہ ہو چکا تھا اور یقینا زندگی میں ہر ایک معصوم کے ساتھ ایک نئے چیز مخصوص ہے جناب سجد سجاد جب مدینہ واپس آئے تو ان کا طریقہ تبلیغ دعا تھی دعا تھی دعا کو آپ نے ایک عجیب میراج کے اوپر پہنچا دیا بعض مخامات پر عجیب چیز کہتے ہیں اور امام ظاہر کرتے ہیں کہ دعا کس کا ہے دعا نام کس کا ہے اتنا خریب ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ایک جانا امام ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھے کوئی چیز کی فکر نہیں کیونکہ اللہ میرا ہے حسین نے بھی تو وہ کام کیا ہے خدا کے لیے جو کوئی کر نہیں سکتا اس کرو نہیں اس کرو لگتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا تو ایسا ذکر اللہ جب کرتا ہے ذکر تو پوری دنیا میں حسین ہو جاتا ہے حسین سے بڑھ کے کوئی نام نہیں نظر آئے نہیں نظر آتا جناب سجد سجاد مدینہ میں میں چاہوں گا کیونکہ جناب سجد سجاد کی قبر بھی مدینہ میں ہے تو کیا حالات ہیں انتظام بھی چاہتے امام کر کے چلے زفر صدا یہی آتی تھی اے میرے بابا سب ہی وطن گر ہر وقت جب حسین کا غم آتا ہے ذہن العابدین کی مسئبتوں کو یاد کیا جاتا جب بھی پانی آپ کے سامنے آتا اوہ غزا لائی جاتی ایک بردبہ آنکھوں سے آنسوں کا تہار ہو جاتا مشکل ہوتا نبی زادے کو کہ پانی سے وضو کریں مضاف ہو جاتا سب سے اہل حرم جب سلام کر کے چلے سواسو قبر سکینہ کے نام کر کے چلے ملے رہائی تو عابد یہ کام کر کے چلے